افسوسنا خبر ہے شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحت کے قریب دہشتگردوں کا فوجی کافلے پر حملہ پاک فوج کی بھرپور جوابی کا روائی میں چار دہشتگرد مارے گئے پاک فوج کے ساتھ بہادر جوانوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا ہے شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحت کے قریب ایک دفع پھر ٹی ٹی پی کی طرف سے ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے نورت وزیرستان کا علاقہ ہے داتا خیل میں آج کی سب سے امپورٹن خبر ساتھ ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں پاک افغان بارڈر پہ دہشتگردوں نے حملہ کیا اور ساتھ ہمارے فوجی شہید ہو گئے کیونکہ ہمارے نزدیک یعنی جس محول میں ہم رہتے ہیں اور جتنا عرصے کی جنگ ہم نے دیکھی ہے تو دو چار دس سیویلین قتل ہو جاتا ہے اس سے دو دن پہلے ایک اور اٹیک ہوا تھا سیکیورٹی فورسز کے اوپر جس میں سے ایک میجر اور دو جو ان کے ساتھ سپاہی دیوٹی پہ تھے ان کی جانے گئی تھی اور وہ شہید ہوئے تھے یہ جو سلسلہ ہے تقریباً نان سٹاپ جاری ہے بیچ میں سے توڑا سا گیا پاتا ہے ایک دن یا دو دن کا لیکن یہ رک نہیں رہا اس کے ساتھ ساتھ فیلال ابھی تک جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق ہماری کوئی افغان حکومت سے اس حوالے سے کم از کم کوئی بات چیت نہیں ہوئی کوئی بات نہیں ہوئی یہ بھی سوال کیا گیا گزشتہ دن ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ آپ کے مذاکرات چل رہے ہیں کہ ختم ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے کوئی مذاکرات نہیں چل رہے بلکہ ان کے خلاف ہم کارروائینا کر رہے ہیں یعنی آپریشنز کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آپریشنز بھی چل رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فورسز کو نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مشکل چاند ہے یقینا ایک گوریلا وار ہے وہ حملہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ جیسے کہتے ہیں کہ کوئی ایک پراپر قسم کی اس طرح کی فورس نہیں ہے کہ آپ کسی فورج کے ساتھ جس طرح آج کل یوکرائن اور رشیہ کی وار چل رہی ہے تو دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں ایک دوسرے کو جواب دینا ٹھیک ہے ایک کمزور ایک طاقتور ایک الگ مطلب ڈس بیلنس ایک الگ چیز ہے بٹ جو لڑائی ہے ان کی ہو رہی ہے لیکن یہاں پر کیونکہ ہمارے جیسے ہی لوگ سیکیورٹی فورسز کے سامنے ہوتے ہیں تو ان سے لڑنا میری ابھی تک جتنے بھی آفیسر سے بات ہوئی ہے جنہوں نے سرف کیا ہے اس ایریا میں باج وارڈ سے لے کے اور یہ ہمارا بارڈر جو بلوچستان میں بھی جاتا ہے وہاں تک جنچے لوگوں نے سرف کیا اور میری کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ بہت ساری چیزیں ہم نے بہت بعد میں سیکھی ہیں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کس چیز کو ہاتھ لگانا اور کس کو نہیں آنا ایک نارمل طریقے سے ہم کسی جگہ پہ کرتے تھے آپریشن کرتے تھے اور وہ جگہ کو خالی کرواتے تھے یا ان کو پکڑتے تھے یا مارتے تھے مار لیتے تھے تو پھر کیا کرنا تھا تو کہتے ہیں کہ اس میں بھی ہمیں بہت ساری اٹھانی پڑی اب ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کو پھر نہیں کرتے لیکن جو بھی کہیں ٹھیک ہے لان کیا ہوگا اور یہ میں مانتا بھی ہوں جتنا ابھی تک میں نے اس جنگ کو کور کیا تو ایک ٹف سیچویشن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے دوسری طرف آپ کے خلاف کوئی عام لوگ وہ بھی نہیں ہے ٹی ٹی بی کا میں ہمیشہ سے ذکر کرتا ہوں کہ وہ بھی ویل ٹرینڈ اور ویل ٹرینڈ کے ساتھ ساتھ ان کا جو دوسرا آہ مطلب جو ایک آہ چیز ہے ان کے اندر وہ ہے پراپر ایک مینجمنٹ ہے ان کے پاس آہ میڈیا کے ساتھ ان کے روابط آہ یہ کرتے ہیں نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ پاکستان میں افغانستان میں باقی دنیا کہ باقاعدہ آہ مطلب ان کونٹیکٹ رہنے کی کوشش پریس ریلیزز جاری کرنا یہ ساری چیزیں جاری کرنا جو ہے وہ ایک آہ پراپر منظم طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں تو پھر دوسری بات آہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کافی آہ مطلب آہ ایجوکیٹڈ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں تو جس میں سے مختلف قسم کے سوفٹیور کے انجنئرز ہو سکتے ہیں آہ دوسرے جو آہ کیمیکل انجنئرز اور اس طرح کے لوگ ہیں تو یہ ایک ایچ ان کو بھی ہے بہرحال آہ یہ آہ بات ہے کہ ان کو نقصان بھی بہت پہنچایا گیا اگر ہم لاسٹ فائف ٹو سیون ایئرز کی بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑا ان کو ان کو بہت سارے ڈینٹس پڑے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آہ ان کی جو آہ جسے کہتے ہیں کہ مکمل طور پر خاتمہ آہ ممکن نہیں ہوا اور آہ جب سے افغان طالبان نے ٹیکور کیا تو اس کے بعد دیکھا گیا کہ آہ شاید ایسے لگا آہ یہ میری اسیسمنٹ ہے میں بھی آہ بہت سار لوگ اسے اگری نہ کریں لیکن بہت سارے کریں گے بھی کہ آہ یہ فورس دوبارہ اکٹی ہوئی اور انہوں نے پھر ایک ایک جیسے کہتے ہیں ارگنائز قسم کے اٹیکس کرنا شروع کیے تو یہ فیکٹر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ افغانستان میں جیسے ہی حکومت کی تبدیلی ہوئی اور ان لوگوں کی حکومت آئی جو آہ ان جیسا نیریٹیب رکھتے ہیں تو اس کے بعد یہ لوگ طاقتور ہوئے اس سے پہلے یہ کمزور ہوئے تھے کافی ویک ہوئے تھے اور یہ جن علاقوں میں ابھی حملے ہو رہے ہیں یہاں پہ مطلب حملے نہ ہونے کے برابر تھے چھوٹے موٹے اٹیکس ہوتے تھے لیکن آہ بڑا عملہ کرنے کی ان کی سکت نہیں تھی لیکن ابھی ہم اگر ٹانگ کی بات کریں آہ جو آہ ایف سی کے فورٹ کے اوپر اٹیک کیا گیا اور سیویلین قتل ہو جائیں تو کوئی خبر نہیں ہے اسی طرح سے یہ اس طرح کے بھی اب خبر نہیں ہے نہ ہی یہ کہیں زیر بحث ہے حتیٰ کہ یہ ہے کہ خود جو ہمارے سابق فوجی ریٹائرڈ حضرات ہیں خود ان کے بھی سوشل میڈیا کاؤنٹس پہ یا گفتگو میں کہیں آہ رسمی سا ذکر آتا ہے کہ ساتھ فوجی شہید ہو گیا اور اس کے بعد وہ بھی دوبارہ سے وہی نواز شریف اور عمران خان اور مطلب ان تمام چیزوں کے لیے بصلا آج ہمارا جو سب سے بڑا جو موضوع بنا ہوا ہے وہ آپ کے سام نہیں ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک اپیل کر دی ہے یا کراچی کا جلسہ ہے اور یا پھر آہ وہ گھڑی زیر بحث ہے جو بیچ دی گئی اور مطلب ہے یہ سیاسی سارے کے معاملات ہیں لیکن یہ آہ چلے بہرحال میری گزارش طرف اتنی دیکھی ہے نہ تو میرے کوئی مطلب ہے سرکاری تو میں نافسر ہوں نہ میں کوئی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ میرا کام ہے میں ایک شہری ہوں اور میں اپنی بات ریکارڈ پر لا سکتا ہوں اور وہ میں کر رہا ہوں یہ جو حملے ہو رہے ہیں اس وقت پا فوج پر ایک تو آپ اس کو پس منظر میں رکھ کے دیکھیں کہ وہ جو طالبان کے بعد اٹیکس میں اضافہ ہوا ہے لیکن اس میں جو نرمی آئی تھی یعنی یہ کہ وہ جو اٹیکس کم ہوئے تھے وہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ جب مولانا فضل الرحمان کو بھی انگیج کیا گیا تھا کہ وہ بھی بات کریں اور دوسرے ڈپلومیٹک مینز بھی ہم نے یوز کیے اس کی تفصیل میں پہلے بھی لوگزیں بتا چکا ہوں تو اس کے بعد وہ وہاں سے اٹیک کم ہوئے تھے عمران خان صاحب نے یہ جو پشاور میں جا کے یہ جو جلسہ کیا اور جو تخریر کی تھی اس پر بھی جو میں نے تفسرہ کیا تھا میں نے آپ کے سامنے گزارش رکھ دی تھی کہ یہ جو حقیقی آزادی اور اس کے ساتھ جو خان صاحب نے واقعہ سنایا تھا نا کہ میں قبیلی علاقے میں گیا اور وہ بیوہ کو میں کبھی گھول نہیں سکتا اور بیوہ نے جو ہے مجھے ایک بچے کے ساتھ روتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں کے لیے میرا خاون جن کے جن لوگوں کے لیے لڑتا رہا ان وہی انہوں نے اسے شہید کر دیا وہ خان صاحب کا واضح اشارہ فوج کی طرف تھا تو اس وقت خان صاحب کا جو گلا شکوا ہے یا غصہ ہے وہ کسی ایک فرد سے ہے یا دو افراد سے ہے فوج میں کسے ہے کسے نہیں ہے یہ تو ایک بحث الادہ رکھیں لیکن جو وہ کمپین چلا رہے ہیں وہ یعنی فوج بطور ادارہ اس کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں اور وہ تمام لوگ جو فوج پہ تنقید کر رہے ہیں اور یعنی مغلزات بک رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو یہی کر سکتے ہیں یعنی جو گالی دے سکتا ہے وہ گالی دے رہا ہے جو سوشل میڈیا پہ جالی اکاؤنٹ بنا کر سیاست پہ مطلب ہے یعنی الزام تراشی کر سکتا ہے وہ الزام تراشی کر رہا ہے جو شخص جو ہے وہ پرسنل مطلب ہے ریلیجس بلیوز اور اس طرح کی باتیں کر رہا ہے وہ وہ کر رہا ہے اور جو گولی مار سکتا ہے وہ گولی مار رہا ہے جو حملہ کر سکتا ہے وہ حملہ کر رہا ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک فضاء اب بن گئی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ عمران خان نے بنائی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے سے موجود ایک نفرت اور جنگ کی فضاء میں عمران خان صاحب نے یہ جو سختی اور انتہا پسندی اور زہر کے ٹیکے لگائے ہیں جھوٹ بول بول کر اس کا ایک رد عمل سوسائیٹی کی طرف سے آئے گا جو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کا ایک رد عمل ملٹنٹس کی طرف سے بھی آئے گا وہ بھی خان صاحب کے فالور ہیں ظاہر ہے وہ بھی خان صاحب کو سنتے ہیں اب خان صاحب جو نیریٹیو لے کے اٹھے ہوئے ہیں انٹی امریکہ دوبارہ غور کر لیں اس پہ یہ بہت یعنی ویلتھ آؤٹ آؤٹ اچھا بھائی یہ نہیں کہہ رہا کہ خان صاحب اتنے ذہین ہے کہ ان کو یہ نتائج کی پرواہ ہوگی نہیں اس طرح کا آدمی تو غصے میں جب آتا ہے تو بول لینا چاہنا شاہب وہ مطلب ہے وہ توڑتا چلا جاتا ہے جو اس کے راستے میں آتا ہے تو عمران خان صاحب کے جو اس وقت دشمن نمبر ایک ہے وہ ہے فوج عدلیہ اس کے بعد وہ باقی تنقید شریف خاندان پہ ہے باقی اتحادیوں میں تو کچھ کو بات نہیں کر رہے ان کا مرکزی صرف یہ ہے کہ فوج اور عدلیہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی امریکہ کی سازش آئی ہے امریکہ کی سازش اچھا ان کے جتنے انکرز ہیں سوشل میڈیا پہ اور ان کی ٹیم کو سپورٹ کرنے والے جو سکرینز پر بیٹھے ہیں یہ سب کے سب ایک ہی چیز بیچ رہے ہیں کہ امریکی سازش امریکی سازش اب کتنا ہی آپ مطلب ہے فیکٹس ڈونٹ میٹر چونکہ حقیقت سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے نہ تعلق ہے پرسپشن بنایا جاتا ہے سیاست میں ایک تصور حقیقت ہو نہ ہو وہ تصور خان صاحب اور ان کی جو پی ٹی آئی کی ٹیم ہے وہ مطلب ہے کامیابی سے اپنے یعنی چاہنے والوں اور ماننے والوں میں وہ یہ بات بتا چکے ہیں کہ یہ امریکہ کی سازش ہے اور یہ عالم اسلام کا ایک لیڈر ہے اور یہ کہ پاکستان میں ظاہر ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے ان کی حکومت گرائی ہے وہ امریکی ایجنٹ ہے کوئی سمجھنا مشکل نہیں ہے اور جس وقت وہ یہ تمام لوگوں کو امریکی ایجنٹ کہتے ہیں اور اسلام کا دشمن بتاتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ طالبان جو پاکستان پر اٹیک کرتے ہیں ان کے بالکل یہی خیالات ہیں یعنی وہ تمام پاکستانی ٹی ٹی پی والے جو ہیں ان کی جو فلوسفی اور ان کے جو نظریات ہیں ان کے اپنے بیان کردہ یعنی جو وہ پریس ریلیزز جاری کرتے ہیں اپنے بیان جاری کرتے ہیں ان کے مطابق جو ان کا تصور ہے پاکستان کے بارے میں وہ پاکستانی فوج کے بارے میں یہی ہے جو امران خان صاحب جس کو ری انفورس کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہا رہا کہ امران خان صاحب نے یہ سوچ کے کر رہے ہیں لیکن جو وہ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ بارے لیے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ جو یہ کہتی ہے کہ یہ کافروں کا نظام ہے پاکستان میں پاکستان میں امریکی ایجنٹ بیٹھے ہیں اور جن سے ہمیں لڑنا ہے اور اپنا ایک نظام لے کر آنا ہے عمران خان صاحب اس کی تائید کر رہے ہیں اب آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو یہ جتنا انٹی فوج پروپیگنڈا بڑھتا چلا جائے گا اس کا اثرات ہوں گے اور نتیجہ وہی ہوگا کہ جس کے بس میں فوج کے خلاف جو بھی وہ کر سکتا ہوا اس نظریہ کے تحت آ کر کنونس ہو کے تو وہ کرے گا جو بات کر سکتا ہے وہ بات کرے گا جو گالی دے سکتا ہے وہ گالی دے گا جو پتھر مار سکتا ہے وہ پتھر مارے گا جو کمپلینٹ کر سکتا ہے وہ کمپلینٹ کرے گا جو گولی مار سکتا ہے وہ گولی مارے گا جو حملہ کر سکتا ہے وہ حملہ کرے گا آج ہو گیا ہے ساتھ ہماری شاتیں اب خان صاحب کو فوج میں جن افراد سے یا کسی فرد سے مسئلہ ہے تو وہ تو ہمارے سامنے پھر ظاہر ہے ان کو مسئلہ اگر ہے تو چیف اف فارمی سٹاف سے ہے جنرل واجب سے یا ان کا پرابلم چیف آئی ایس آئی کے چیف سے ہے ٹھیک ہے پرابلم ان کی جنرلز کے لیول پہ ہے لیکن جو یہ نیریٹیو لے کے چل پڑے ہیں اور اس کو ہوا دے رہے ہیں اس کی جو قیمت ہے وہ نیچے یہ سپاہی یعنی انہوں نے آج دی اور وہ مطلب خدا نخواستہ نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ دیں گے آگے بھی دیں گے کیونکہ یہ اٹیک بڑھتے چلے جائیں گے اب آئیں طریقہ انصاف سے اگر آپ پوچھیں ان کی جو زومبیز ہیں یا خان صاحب وہ آپ کو بالکل یہ اندر سے وہ بولیں گے گھنٹا دو گھنٹا بولتے رہیں گے بلا تکان بولیں گے لیکن جو اگر آپ دو ملٹ میں بیان کرنا شروع کر یعنی اگر آپ اس کا جسٹ نکالیں جو ان کی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی فوج عمران خان جو بھی بس کہہ رہا بس ٹھیک فوج وہ کرے مطلب ہے داندلی کرنی ہے تو کرے میڈیا کو اس سے بھی زیادہ کنٹرول کر جو پہلے کیا اور اس کے بعد معوشی قتل عام کر دے معوشی قتل عام کر دے اور ضرورت پڑے تو جسمانی بھی قتل عام کر دے ان کی تو خواہش یہ ہے اور اگر فوج یہ نہیں کرے گی عمران خان کے لیے تو پھر یہ امریکی ایجنٹ ہے تو امریکی ایجنٹ مطلب یہ سارا نظام کو امریکی ایجنٹ بنا کے یہ امریکی سازش کے تحت یہ فرشتہ باہر آ گیا ہے یہ ہے بسیکلی اچھا اب وہ فرشتہ جو ہے نامی عمران خان جو بندہ ہے اس کے لیے اس کے سپورٹر اب یعنی وہ حملے فوج پہ اچھا اب یہ مجھے بتائیے کہ مطلب یہ کہ اب یہ دشمنی کر لینا اپنے ملک سے کہ اب تم پھر اکانومی چلا کے دکھاؤ میں سٹیبل نہیں ہونا دوں گا میں یہاں سیول وارگ کی جانب چیزوں کو لے جاؤں گا میں مطلب ہے کہ تمہارے لیے جینہ ایک پرابلم بنا دوں گا یہ رویہ ہے اس رویہ کو ظاہر ہے کہ برداشت نہیں کیا جائے گا اس کا جواب آئے گا اس کا جواب جو فیلال نظر آ رہا ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے لیکن وہ بھی بڑا بھیانک جواب ہے تحریک انصاف پہ اگر کالدم پوری کرا دی جائے تو یہ اور ان کا فائدہ ہو جائے گا پولٹیکل تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس میں ہم فس گئے ہیں اور عمران خان کچھ بھی کروا سکتا ہے سو اگر تو عمران خان کے خلاف کوئی ٹینجبل اور ریل اس طرح کے ایبیڈس موجود ہیں جو آپ عمران خان کے سامنے رکھ سکتے ہیں چپ کروا سکتے ہیں یا کسی حد تک اس کو بیلنس کر سکتے ہیں تو یہی وقت ہے ورنہ جتنا ہم دور جاتے چلے جائیں گے یہ ہماری کیجولٹیز بڑھتی چلے جائیں گے حملے بڑھتے چلے جائیں